فرمایتا رجو الملائکت ور روح الیہی فی یوم ان کا نمقدار ہو خمسین الفسانہ بچاس ہزار سال کا ایک دل درخت نہیں چھاؤں نہیں کند نہیں کھوٹھی نہیں بنگلہ نہیں سمندر ختم دریا ختم نہر ندین آلے ختم چشم ختم نلکی کوئے ختم پانی کا نام و نشان نہیں نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا پھر یک دم سارا وجود ملا لیا جائے گا اِذَا السَّمَاءُن شَقَّت یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا پروردگارِ عالم نے مسلمانوں کے لئے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے صلاح و بہبود کے منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی کیا بتاؤں آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآنِ کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدای ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کو ہسپٹال میں پھینک دیتا ہے کسی کو تڑپتے ہوئے بزار میں لٹا دیتا ہے کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشائی پہ بٹھا دیتا ہے بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھی کے ٹکڑے منوا دیتا ہے خدا نے اپنی خدای یوں منوا رکھی ہے جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی گول علی شریف والے اپنے یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا جس سانس میں پروردگارِ عالم کا نام نہ آیا ہو مالکِ کائنات کا نام نہ آیا ہو فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نیامت ہے جب رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیامت تھی تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نیامت ہے کوٹھی نیامت ہے بنگلہ نیامت ہے کار نیامت ہے پیسے نیامت ہیں لیکن اصل نیامت جو سانس آ رہے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے پھر بنتا کچھ نہیں تو قرآن کریم کی ہر صورت میں ہر عیت میں ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل لشان ہوں نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی کس طریقے سے سمجھایا جائے اب آپ بالکل ذرہ ابتدا کی طرف آئیں ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑھ ڈالو تو گڑھ کا مزہ آئے گا شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا ویسا ہی لطف آئے گا یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکیل سم جعلناہ نطفتا من مائم مہیل میں نے تجھے زلیل پانی سے بنایا گندے پانی سے بنایا حلعتالالانسانہین من الدہر لم یکم شیئم مذکورا میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لے نبی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے لم یکم شیئم مذکورا اپنی حقیقت کو سوچ اپنی اصلیت کو سوچ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کی پیدا کیا درہ توجہ تو کرو فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا اسباب تو دیکھ مٹیریل تو دیکھ ماں ساگ کھاتی ہے اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں اماں گاجریں کھاتی ہے اندر دل بن رہا ہے اماں روٹیاں کھاتی ہے اندر دماغ تیار ہو رہا ہے اماں دال کھاتی ہے اندر زبان تیار ہو رہی ہے کس نے بنائے فرمایا آؤ کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں میں نہیں آتا ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا چاند کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی سورج کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا اپنے مٹیریل تو دیکھ فرمایا تیری امہ ہزاروں چیزیں سبزیاں ترکاریاں دال گوشت کھاتی ہے اندر ہڈیاں بن رہی ہیں ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیمہ میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات سلاحات او میرے بندے میں نے تجھے تین اندھیروں میں پالا ماں کے پیٹ کا اندھیرہ جھلی کا اندھیرہ رحم کا اندھیرہ ماں کو پٹا نہیں ماں سوئی ہوئی ہے میں بنا رہا ہوں تیری امہ کام کاج میں لگی ہوئی ہے میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں یہ پیاری پیارے لب کس نے بنائے یہ پیاری پیاری آنکھی کس نے بنائی یہ کان کس نے بنائے ان کانوں کے اندر جھلی اور پردی کس نے لگائے یہ زبان کس نے دی یہ دل و دماغ کس نے دیا فرمایا اوہ میرے بندے کبھی تو غور کیا کر ذالکم اللہ ربکم لہو الملک تیری رگ رگ بنانے والا میں اوہ میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں سکل تو کو جا لب تو کوہ کہا آنکھی تو کون بنائے گا ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے پیر تو کون بنا سکتا ہے دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے دماغ کے اندر سونگنے کی طاقت کس نے رکھی زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی چکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی کالوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی فرمایا دالکم اللہ ہوں ربکم او میری بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہے او میری یہ بات بھی مال جا تیرا رب میں ہوں کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا تیری مشکل کسائی کرنے والا کوئی نہیں تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں فرمایا تیری تو کیا مجال ہے بڑے بڑے جب فسے سب نے میری ذات کو پکارا فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِدَاهُمْ يُشْرِكُونَ جب آرام پہنچتا ہے جب میں دولت دے دوں اولاد دے دوں مال دے دوں مقدمے سے بری کر دوں تندرستی عطا کر دوں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تُو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے میں نُو بری کرا دیتا فرمایا میرا غزم جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پتک پتک کے تجھے زمین میں مارو کیا میں نے نام غیروں کا تُو خود گوارہ نہیں کر سکتا جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے اور میں کیسے گوارہ کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے میں کیسے گوارہ کروں اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدای کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میرے خدا ہی کیا ہوئی پھر دردر کی مٹی چاٹتا ہے کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے عورتوں کے اندر جو سلاب چل گیا سو چل گیا جو بات چل نکلی سو چل نکلی فرمایا یا ایوہن ناس او لوگوں او بادشاہ او میروں گورنروں وزیروں سفیروں زمداروں تاجروں یا ایوہن ناس او مولویوں او پیروں او فقیروں دروی گرویشو کلندرو یا ایوہن ناس او لوگوں اتقو ربکن دروس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا دروس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے ایک منٹ میں تمام نیامتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے بس ہم کہتے ہیں آپ سنتے ہیں دل میں یہ باتیں جمتی نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر میری خدایی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے نہیں آئی تو پھر تین سو ساتھ جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لیں تجھے کس نے بنایا ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر مک کس نے رکھی نصیب و نمہ تو دیکھ تخلیق تو دیکھ آدمی کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا دی اچھے سے ذرا آپ کی فرمانک بنانے والی آنکھ آپ کی ہو جائیں زبان میری ہو جائے بندہ بن جائے گا فرمایا نہیں دنیا کے کام کرتے پھرو بناتے پھرو چلتے پھرو فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنس دان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے تو فرمایا اتقو ربکم درو اس پروردگار سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ فرمایا اتقو ربکم دکان پہ بیٹھا 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 بیڈر کارخانے میں کام کرتا کرتا بیڈر مزدوری کے لئے جاتا بیڈر گلی میں سے گزرتا ہوا بیڈر اتقو ربکم بیڈر درو لوگوں کی بہن بیٹیوں کی پاس سے گزرتا ہوا بیڈر اتقو ربکم درو اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرما اتقو ربکم مقشو یوم اللہ یجزی والدن والد ولا مولود اجاز عن والد شیعہ فرما اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ سکے گا قیامت کا دن حشر کا دن محشر کا دن حساب و کتاب کا دن اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن نام عامال تلنے کا دن ہر شخص کا نام عامال خبے یا سج ہاتھ میں ملنے کا دن ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے ساف ساف یہ بات علی اعلان کہے دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہیں اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں بیوی خامند کی نہیں بنتی خامند بیوی کا نہیں بنتا اپنی اپنی مسئیبت میں باہر نکل جائے گا سوانی نیزے پہ سورج کی تفش آنکھوں سے خون بہے گا اہل محشر پنا پکار اٹھیں گے اور پھر کوئی ایک دو گھنٹے کی تو بات نہیں قرآن کریم کی ضرور سے اور عید کی ساتھ وضاحت سے پتا چلتا ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن نہیں ذرا تصور میں تو لاؤ آج تم نماز کی پروہ نہیں کرتے رضائی نہیں اتار سکتے صبح کو پڑے رہتے ہو کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ پچاس ہزار سال کا دن کیسے گزرے گا اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی مرد نہیں اٹھتا شام کو یوں کھا پی کر گدے کی طرح بغیر نماز پڑے سو جاتے ہیں پروائی نہیں فرمایتا رجو الملائک تور روح الی فی یوم ان کان مقدار خمسین الف سان پچاس ہزار سال کا ایک دل درخت نہیں چھاؤ نہیں کند نہیں کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں سمندر ختم دریا ختم نہر ندی نال ختم چشم ختم نل کے کون ختم پانی کا نام و نشان نہیں نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا پھر یک دم سارا وجود ملا لیا جائے گا اِذَا سَمَا اُن شَقَت یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا وَإِذَا نُجُوم قدرت ستار زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گی رہنگے وَإِذَا الْأَرْغُ مُدَّت زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی وَإِذَا اگر یقین ہو پھر یہ غفلت صحابی احمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا اببا جال میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی کیا کوئی تکلیف ہے دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں بیچین ہونے والے اببا کے بھی قربان جاؤں آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تب ہی تو دیکھا ہوگا کہنے لگے اببا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی فرمایا لخت جگر او نور نظر او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں ثم لم یتوب فلہم عداب جہنلم ولہم عداب الحریق او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنلم کی خبر سن لی ہو جہنلم کے انگاروں کی خبر سن ہو جس نے جہنلم کی تباہ کاریا سن لی ہو او میری بیٹی نیند کیسے آئے کیسے نیند آئے امام سافی رحمت اللہ علی اتنی بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے وقت کی امام ہے پر ہزگار متقی ہے اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لگتے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں ساری رات سوتی نہیں مسلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑتی رہتی ہے تو کچھ نیند کر لیا کر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی عرض کرنے لگے اب باجان نیند آتی ہے بستر پہ لیٹ جاتی ہوں آنکھ لگنے کو ہوتی ہیں فورا میرے دل میں خیال آتا شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا صبح تیری نام آلو ہم زمین کے اوپر ہوگی یا اللہ خومن مٹی کے نیچے ہوگی پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے پھر کھری ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں وہ ساری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے اور اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں قرآن کی زیارت نصیب نہیں گدے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا چلو کر دیا تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تُو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور دلیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے عورتیں بھی اپنی زمین کوئی نہیں مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم دس آدمی گھر کے ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے کٹھے ہو رہے اگر دل میں عظمت ہو ڈاکٹر ہو افسر ہو وزیر ہو آخر ہے تو انسان ہے مسلمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے تو اللہ پاک جل شان ہو نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں تیری ساری حسیاریوں کو میں اچھ طرح جانتا ہوں فرمایا وہ دن دور نہیں آیا وقت قیامت کا آیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا فرما انہو عد اللہ حق فلا تغر انہم الحیات الدنیا دنیا نے فسا لیا چہل پہل میں فس گئے اس کے زیب و زینت میں لگ گئے رات اسی کی سوچ ہے دن میں اسی کا فکر ہے اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں قرآن کریم کے آخری سورت آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیم مضمون رکھا ہے فرما ان اللہ اندہو علم سات و ينزل الغی یس قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسے معلوم ہیں اب اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا سکنٹ میں کیا ہو جائے گا اچھے ایک بات میرے ذہن میں آئی یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی بزاروں میں بھی شہروں میں بھی فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتا کہ میں مروں گا کب کس دن مروں گا جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے صرف اچکل بچوں تیر لگانے والی بات ہے اب چند مہین نے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ پچیس ہزار کی چوری ہو گئی ہے بتا کون لے گیا میرے پاس آئے یہاں میں نے کہ بتا دوں گا پر آگ دے لوں گا کہ لگا نہیں دیکھ نا جی اتنا تو نہ کرو اگر وہ سارے چلے گئے یقین کرو میں چار پائی میں بیٹھ ہوں درواز کے بہر اثر کے بعد پوری پالت آئی اس ہی شہر کی پچیس ہزار روپے گم ہو گیا ہے بتا کدر گیا ہے سب لوگ کہتے قاری عنیب بتاتا ہے سنو قاری عنیب بتاتا ہے جتنا میں نے انکار کیا میرے سار ہوتے چلے گئی اخیر میں میں نے بکواس کر دی منہ اچھا بتاؤں گا پھر آد دے لوں گا تمہاشا دیکھ آئی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے کہ قاری عنیب چوریا بتاتا اللہ غنی کس 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 کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتا فرما ان اللہ اندہو علم السعات و ینزل الغی قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں بار اس کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی کتنی ہوگی تم ابھی کہہ رہے ہوگی کہ مہموسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے ان تین چار تین مہینے میں یہ مہموسمیات والے کہیں دفعہ کہے چکے ہیں کہ بندہ بندی ہوگی مگر کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلا ہوگی اتنے ہی موسم خراب ہوتا چلا جاؤ ہے پسلے سال انہوں نے روئی کی گھنٹ کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں اتنی روئی کی گھنٹ بنیں گی اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے ذرا پوچھو تُس ذمہ دار سے ذمہ دار وں سے سر کھو جاتے پھر ہیں کہ کھات کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے بھلے کسی کو کیا پتا کیا بھی کیا تھا اور اب کیا ہو جائے گا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ایک اللہ کی ذات جانتی ہے فرما وَيُنَزِّل میں ہوگی کان نہیں ہوگی وَيَا لَمُ مَا فِي الْأَرْحَام کوئی نہیں جانتا عورت کی پیٹ میں کیا ہے لڑکا ہے کی لڑکی باپ کو پتا نہیں ماں کو پتا نہیں دادی کو پتا نہیں نانی کو پتا نہیں یوں کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو حضر صاحب کو پتا لگ جاتا ہے حضر صاحب کو کیوں حضر صاحب ٹٹ دے اندر بڑھ دا ہند ہے تمہا شاہ دیکھ کوئی کسی کو پتا نہیں چلتا خدا نے اپنے خدا کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں نہ میرے ما باپ نہ میں کسی کا باپ نہ میری اولاد نہ میں کسی کی اولاد اللہ سمد بینیاز بے مثل بے مثال ہوں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا سام میرے محتاج ہو میرے دروازے کے گداغر ہو میرے دروازے کے فقیر ہو میرے دروازے کے دست نگر ہو آؤ مانگو کھاؤ موتائے مر جاؤ اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو میں تو توبہ بھی موہ سے نہیں نکلنے دیتا کلمہ تو کلمہ آئے نہیں کرنے دیتا میں جب موت کا پیغام دوں یک دم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے آئے بھی نہیں اوئی بھی نہیں اوہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں فرمایا کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے دیکھو نا جس نے نو مہین بچہ پیٹ میں رکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے بتائیں گی لڑکا ہے کے لڑکی ہے بیتابی سے انتظار کرتی ہے بڑی بے قراری سے انتظار کرتی عورت کہ یہ دائی بول لے کوئی اور پاس والی بول لے کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائیں کہ لڑکا ہے کی لڑکی ہے اور جس نے نو مہین پیٹ میں رکھا جب اس کو پتہ نہیں تو پرلی طرح بیٹھے بزرگ بھی مانگے پیر بھی مانگے فقیر بھی مانگے عالم بھی مانگے ماں بھی مانگے باپ بھی مانگے خاندہ سارے مانگو بات یہ ہے مانگو تو سارے پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس یہ ہے اصل بات اور مانگ لے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں امام ہوئی تھی اچانک میری آنکھ کھلی میں نے کالی کملی والے کو سجدی میں دیکھا رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں حضرت عیشہ فرماتی ہے اللہ اکبر فرماتی ہے اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ سلم سانس رک گیا سانس گھٹ گیا آپ کا حضرت عیشہ فرماتی یہ مہپرہ جگر پکڑ کے بیت گئی کہ آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی نبی نے اتنا مانگ اتنا مانگ اس کائنات میں مانگ رہے کوئی آیا ہی نہیں ہر آن مانگ ہر لمحہ مانگ ہر گھڑی مانگ اور اتنا مانگ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاء اللہ کچھی پکی بات نہیں سیدہ ایشا صدی کا رضی اللہ عنہ گوا ہے نبی کی گھر والی گوا نبی کی لخت جگر نور ندر فاطمہ تز زہر گوا فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ سلم کا جب آخر وقت آیا آواز بلکل ختم ہو گئی آواز بلکل پست ہو گئی پھر بھی لب حرکت کرتے تھے لب حرکت کرتے تھے دونوں کی دونوں فرماتی ہے ہم نے کال لگایا آواز تھی رب حبل امتی رب حبل امتی اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دیں اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مہنگا ہی مہنگا چاہے تیرے لیے مانگا امت کے لیے مانگا مگر ہر وقت مانگا اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر آجز ہو کر تنگ ہو کر ٹھکے کھا کر زلی ہو کر انبیاء علیہ سلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ تو یہ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میں کوئی ٹیلی فون کروں گا دیکھنا خیال کرو امت آرہی یہ میری یا امت کو یہ کہے کہ رکھا لے جاؤ بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کہ مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا میں سجدہ کروں گا اس وقت بھی سر میرا در تیرا جولی میری عطا تیری اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حال ہو جائیں یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ سات دن سات رات وقت ایک ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا یہ مقدار کیوں فرمایا قیامت کا دن ہے نا دن جھلنا نہیں چھپنا نہیں رات آنی نہیں رات تو ہی نہیں نا اس لئے فرمایا ایک ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھاؤ سل مانگو کوتہ دونگا مانگو دیا جائے گا سوف ایوت ایک رب کا فتر تیرا رب تجھے راضی کر دے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم آپ کس وقت راضی ہوں گے کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے دوزخ میں چلے جائیں گے آپ کس وقت راضی ہوں گے یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکر کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقید کے صدھار کہ عقیدہ بناؤ یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی ایٹ امارت کی اگر ایٹ ٹیڑی ہوگی تو ساری امارت ٹیڑی ہو جائے گی اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے عامال ٹیڑے ہو جائیں گے اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو عامال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی یہ عربی کلمہ ہے آپ اور میں اگر کلمہ کا مہنہ سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے یہی تو معنی لا الہ اللہ کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں اللہ اللہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو قرآن کریم کی نائتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماز آت اکس بغدا کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا صبح کو کیا ہو جائے گا شام کو کیا ہو جائے گا وما تدری نفس بی ای ارخ ان تم موت کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہا بنے گی کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑا ملے گا کفن ملے گا نماز جنادہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا تنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا اس لئے فرما وَمَا تَدْرِي نَبْسٌ بِأَيَّ عَرْغٍ تَمُوت کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتہ فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی پسلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی آزان دی بڑی اچھی آزان دیا کرتا تھا اللہ کا نام بلند کیا زمین پہ بیٹھا اور ختم فجر کی آزان دی جو سنے انہوں نے کہا ابھی تو آزان دی تھی بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے کسی کی سجدے میں آجاتی ہے کسی کی مراقبے میں آجاتی ہے اللہ اکبر کسی کی نماز میں آئے اللہ کی طرف جان لگے لگے ایسا لگے کہ لگی چاہے وہ چلے ہی جائے ہمارے استاد محترم مولا عبدالخالق صاحب رحمت اللہ یا کبیر والے میں تھے بہت بڑے عالم جید عالم سمندر تھے علم کے بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں بس جیسے اتیات اور دن چڑھ گیا ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں کس حالت میں ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی یہاں چلے گئے اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے میری قبر بن جائے میرا آخری کلام جو خون کے قطرے کا مجھے پتہ ہے اس لئے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو دروسری پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ اب گالی مو سے نکلتی ہے اب گالی مو سے نکل رہی گالیاں بکتوے لوگ مر رہے ہیں مدین پاک میں بیمار آخری وقت صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹے ہیں امہ بی بیٹی بی گھر والی بھی بہن بھی بھائی بند بھی قبیلہ بھی خاندان بھی مدینہ شہر ہے کالی کملی والی کا شہر ہے حضرت ماد ابن جبل کا آخری وقت ہے چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی خود ماد ابن جبل بھی تلاوت فرمار رہے ہیں اچانک حضرت ماد یہ وہ کہنے لگا ڈر گئے موت سے ڈر رہے ہو موت سے ڈر کے رو رہے ہو حضرت ماز کہنے لگ نہیں موت سے کیا ڈر نہ میں کیوں ڈر وں موت سے اس نے تو آنا ہی آنا ہے نہیں ڈرتا انہ نے کہا رو کیوں رو رہ ہو اللہ اکبر صحابی کا تم میرے دل کی تم نہ میرے دل میں رہی میری عارض پوری نہ ہو سکی میری حضرت میرے دل میں رہی میرا شوق پورا نہ ہو سکا میری عارض پوری نہ ہو سکی میری تم نہ پوری نہ ہو سکی بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہ ہوں اے کاش رمضان کا میدان جہاد اور جنگ ہوتا میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا پھر وہ مجھے قتل کر دیتے میری زبان کٹ لیتے میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی میرا رب مجھ سے پوچھتا ماں آج دنیا سے کیا لیا میں رز کرتا الہی بولو کیسے تیری راہ میں زبان کٹا حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسی کے یہاں دیرہ لگایا آخری وقت ہے بیمار ہے ابو عیوب انساری مدینے سے صحابہ جنگ کے لئے چلے آؤ صحابہ کی تمنہ دیکھو ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنہ تو یہی ہے کاروبار بڑھ جائے مکان دکان کا ساتھ سامان بڑھ جائے یہ مل جائے وہ مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ابو عیوب انساری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے ابو عیوب انساری کہنے لگے کہاں چلے ہو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کہنے لگا مجھے بھی لے چلو سمجھ بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے کیا کروگے نگا مہربانی کرو احسان کرو مجھ پر مجھے ساتھ لے کے چلو خدا کے بندے بیمار ہیں کرے گا کیا میدان جہاد میں کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر توجہ کرنا در آخری بات میرے یاد آئی یہ بتانے لگا ابو ایوب اور ساری حضور کا مجھ بان مدینہ والا کہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا جہاں کفر اور اسلام کا جاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے میں بھی قیامت میں اللہ کی حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی اندادہ لگا ابو ایوب انساری کی تمنا کو دیکھ حضرت وں کو دیکھ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو اگر میری موت آجائے تو لاش کو بھی پھینک نہ نہیں دفن راستے میں نہ کرنا ساتھ لے چلو وہاں اعدان میں ڈال دینا اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں کفر کو مٹانے والے ہوں ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو سب بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے سب اکٹھا کرنے میں بھی شرم آتی ہے یہ در ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کوئی نام ملے گا نا پھر کی آتا اور بندہ نوازی سے ہم سب کا کام چلے گا فرما اللہ علیم الخبیر میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں ہر چیز کا مجھے پتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے بندے